ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ پلی لیشٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں پرکٹس کے طور پر بات کریں گے سب سے پہلا سوال دیکھئے ارستو نے پوٹیکس جو ہے میں سیفو کا ذکر جیل میں سے کیا تو یہ کیا ہے یہ ہے لرک اسے کیا کہتے ہیں لرک جو ہوتا ہے گیت کا نغمہ یعنی یہ جو کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے یہ شاعری کی کتاب ہے یہ بات آپ کو یاد رہے اسی طرح سے بوٹیکہ ان کی جو لکھی ہے وہ ان کی تھنکک پر لکھی ہوئی کتاب ہے بوٹیکہ اور اس کو اردو میں بعد میں ترجمہ کیا گیا اگلا سوال دیکھئے سوال ہے کہ تفاعل نقد میں کس نے فنی اور عدوی اقدار پر خصوصا زور دیا ہے تو یہ جو ہے قلیم الدین احمد اردو کے بہت بڑے نقاد ہیں انہوں نے جو ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ فنی عدوی اور اقدار پر خصوصا زیادہ زور دیا ہے تصنیف میں اگلا سوال ہے مسنوی سہر البیان کیا ہے تو مسنوی سہر البیان جو ہے وہ میر حسن کی لکھی ہوئی توازاد مسنوی ہے یہ بات آپ کو یاد رہے اور اگر باغو بہار کو پوچھا جاتا ہے تو باغو بہار جو ہے وہ ترجمہ کی ہوئی داستان ہے وہ نصر میں ہے اور یہ نظم میں ہے یہ بات بھی آپ کو یاد رہے اگلا سوال ہے مسنوی سہر البیان میں نجومیوں اور راملوں شہجادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تو یہ بات آپ کو یاد رہے کہ مسنوی سہر البیان میں اگر بات ہو تو پندھرہ سال اور اگر یہی بات جو ہے رجب علی بیگ کی داستان لکھی ہوئی ہے جانِ عالم اس میں اگر بات کی جائے تو چودہ سال یا پندھرہ اور اگر یہی بات جو ہے دیش انکر نصیم کی جو لکھی ہوئی مسنوی اس میں بات ہے تو اس میں بھی چودہ پندھرہ سال کا ذکر کیا گیا ہے اگلا سوال ہے سہر البیان میں جنہوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے تو یہ ہے فیروز شاہ فیروز شاہ جو ہے وہ جنہوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام ہے یہ بات آپ کو یاد رہے اگلا سوال ہے مسنوی گلزار نصیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت وقاولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی تو یہ جو ہے فرق کے نام سے وزیر بنی ہوئی تھی اسی وجہ سے ایک لڑکے کی شکل میں تھی جس کو اپنا وزیر جو ہے بنا لیا تھا تاج الملوک نے اگلا سوال ہے آثارِ ابوالکلام کے مسننف کا نام کیا ہے تو یہ ہے قاضی عبدالگفار قاضی عبدالگفار کی یہ تصنیف ہے آثارِ ابوالکلام اور اگر آثار سنادید آتا ہے تو وہ لکھی ہوئی تاریخی کتاب ہے سرسید احمد خان کی جس میں انہوں نے دلی کی امارتوں کا ذکر کیا ہے اگلا سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا تو آپ نے یہ تذکرہ کے نام سے یہ تذکرہ تو نہیں ہے شاید یہ خودنوشت ہے تذکرہ کے نام سے ابوالکلام آزاد کی جس کو فجل الدین احمد کے نام پر انہوں نے لکھا تھا اگلے سوال دیکھئے سوال ہے پترس بخاری کا سن پیدائش کیا ہے تو اب پترس بخاری ہوں جوش ملیابادی ہوں اور فراگ گورکپوری ان تینوں شخص کا جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو چھیانبے ہے یہ بات آپ کو یاد رہے لیکن پترس بخاری کا پیدائش زیادہ جو ہے وہ اس سے پیدائش ان کی جو پیدائش ہوئی ہے ان کا انتقال کہاں ہوا یہ زیادہ ضروری ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے سوال ہے بیسار نویسی میں کسے ید طلاح حاصل تھا تو یہ جو ہے بیسار نویسی میں کس کو یہ مہارت حاصل ہے صحیح جواب ہوگا خاجہ حسن نظامی یہ نام آپ کو یاد رہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے زیل میں سے سرسید کے کون سے دو مزامین دو مزامین اسپیکٹرٹڈ سے ماخوز ہیں تو یہ ہیں دونوں مزامین ان کے جو ہیں خوشامت ایک ان کا مزامت ریاکاری اور خوشامت دونوں کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے سوال سرسید کی معروف تصنیب سرکشی جلا بجنور سرکشی جلا بجنور جو ہے وہ کس سن میں لکھی گئی یا شایع ہوئی سوری انہوں نے شایع پوچھا ہے کب وہ پرکاشت ہوئی ہے تو اٹھارہ سو اٹھاون یہ سن آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال دیکھئے سوال ہے غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی تو صحیح جواب آپ کا ہوگا سرسید احمد خان اگلا سوال ہے بعض لوگ کس کو اخبان الشیعتین کا نمائندہ کہتے ہیں تو یہ الزام جو ہے وہ سرسید احمد خان پر لگتا تھا کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں ایجنٹ ہیں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی سوال ہے جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو فنی اقدار پر جمالیات میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو تصنیف لکھی گئی ہے اس میں خوبصورتی اس کے الفاظ میں الفاظوں کی ترتیب میں کتنی خوبصورتی اس میں حسن کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے فنی اقدار پر جو ہے جمالیاتی تنقید ٹکی ہوئی ہوتی ہے اگلا سوال ہے تنقید کی مغزیات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے تو تنقید کی مغزیات میں سب سے خاص اہمیت معروضیت کی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا معروضیت سوال ہے ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے تو اپنا جو شروعاتی دور ہے مجنو گورکپری کا وہ تاثراتی تنقید سے متاثر ہے اور یہ تاثراتی تنقید کے نقاط کہے جاتے تھے بعد میں انہوں نے اپنی تنقید کرنے کا انداز کو بدلا اور یہ جو ہے وہ ماکسی تنقید سے شاید جڑ گئے تھے اگلا سوال ہے کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا تو ممتاج شیری کا نام آپ کو یاد رہے ممتاج جو شیری ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اگلا سوال ہے بہت اہم سوال ہے میر خلیق کے کس شیر کو سن کر کے کس نے اپنی غزل پھار ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے تو خاجہ حیدر علی آتش جو ہیں انہوں نے اپنی غزل کو پھار دیا تھا میر خلیق کے شیر کو پڑھ کر کے اگلا سوال ہے میر آنیس کا مرسیہ آج شبیر پہ کیا آلم تنہائی ہے لخنو سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ آنیس نے خوابخوا خوابخوا پورا مرسیہ لکھا یہی ایک مصرہ کافی تھا تو شیفتہ نے یہ بات کہی ہے شیفتہ کا نام آپ کو یاد رہے اچھا میر آنیس جو ہیں ان سے غالب کی بھی ملاقات لخنو میں ہوئی تھی شیر دے کر اس میں سنات کا استعمال پوچھا گیا شیر ہے کوسوں گئے کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواہا جس خاک نہ چشم کہیں دیکھا نہ کہیں چاہا اس شیر میں کونسی سنات کا استعمال ہوا ہے تو مراتل نظیر اگلا سوال ہے نوبل میں انٹی ہیرو سے کیا مراد لی جاتی ہے تو انٹی ہیرو کا مطلب ویلن ویلن جو ہوتا ہے اس کو انٹی ہیرو کہتے ہیں کیونکہ مو بھی دیکھی ہوں گی تو آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا ہوگی سوال ہے ارستو نے ڈرامے میں ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی تو ڈرامے کا جو فن ہے اس میں انہوں نے پلات جو ہوتا ہے پلات کے لیے بہت زور دیا ہے ارستو نے اگلا سوال ہے غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کا یعنی سب سے بڑی خوبی کیا ہے تو افسانوی انداز ہے غالب کے خطوط جو ہوتے ہیں ان میں افسانوی انداز جو ہوتا ہے تو اسی افسانوی انداز کے وجہ سے غالب کے خطوط کی بہت بڑی خوبی تسلیم کیا جاتا ہے اور آخری سوال ہے موضوع کا کار کھانا کس کا موضوع ہوگا موضوع کا کار کھانا کس کا لکھا ہوا افثانہ ہے تو یہ ہے حیات اللہ انساری حیات اللہ انساری کا نام یاد رہے تو اس طرح سے پچیس کوشنوں پر میں نے بات کی امید کرتا ہوں آپ کو کوشن اچھے لگے ہوں کہ کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے گا اچھا کل میں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جو لکھا ہوا حبیب تنبیر کا ڈراما ہے آگرہ وازار اس کو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ شائعہ جو ہے انیس سو چومن میں ہوا ہے اور لکھا انیس سو بابن میں گیا ہے ایسا نہیں وہ لکھا بھی انیس سو چومن میں گیا ہے اور شائعہ بھی انیس سو چومن میں ہوا ہے اور میرے خیال سے کہ وہ کھیلا بھی انیس سو چومن میں گیا ہے باقی آپ کا کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے شکریہ خدا